مومن کا آئینہ ہے بھائیوں از بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ مقامات پر جگہوں پر مثالوں کا استعمال کیا متعدد مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کا استعمال کیا تاکہ سامعین کو مخاطبین کو سامعات کو اپنی بات ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں پیوس کر دے ان کے ذہن نشین کر دے ان کے دماغوں پر نقش کر دے باتوں کو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر مثالوں کا استعمال کیا پہلے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد اینے میں کیا کیا صفات پائے جاتے ہیں اور کن صفات کو ایک مومن کو اپنانا چاہیے اس کی میں خلاصہ اس کی وضاحت کروں گا بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے سور حدیث میں فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی اللہ هو لعیب ہے کھیل تماشا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کو دنیا کی مثال لَهُ لَعِب سے سمجھائی تجبیح دیتے ہوئے منافقین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبُصَارَهُمْ قُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ تعالیٰ نے کہا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفَ أَبُصَارَهُمْ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بجلی ان کے آنکھوں کو چھین لے ان کی بسارت کو چھین لے اُچک لے جب روشنی کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ چلنے پھرنے لگتے ہیں اور جب وہ تاریخی کرتی ہے تو یہ ٹھیر جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بسارت ان کی آنکھیں ان کی سماعت اور ان کی کان لے چلیاتا ان کو ختم کر دیتا ان کی جسامت سے اور اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدر رکھنے والا ہے اور عربی زران کا ایک مقولہ ہے کہ اَلْمَقَالُ يَتَّوَحُ بِالْمِثَالِ کہ جب بھی کلام اور گفتگو میں مثال دی جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے متعدد جگہوں پر ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے حدیث میں بتایا کہ المؤمن مرآت المؤمن کہ مومن مومن کا آئینہ ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ المؤمن مرآت اخی کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لئے ایک عمارت کے معنی قرار دیا کہ جس طرح تیٹوں سے مل کر ایک عمارت تشکیل ایک عمارت بنتی ہے اسی طرح مومنوں سے مل کر ایک سماج تشکیل پاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایک عمارت کے معنی ہے جو ایک دوسرے کو تقویت اور طاقت پہنچاتا ہے بھائیوں ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کا آپس میں کیا رشتہ و تعلق ہونا چاہیے مومنوں کو ایک مکمل جسم کا مجموعہ قرار دیا کہ جس طرح تمام آزا سے مل کر ایک مکمل انسان کا دھانچہ بنتا ہے ایک جسم بنتا ہے اور جب انسان کے کسی ایک آبو کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو انسان کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرنے لگتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ کہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے پیر میں اگر درد ہے تو اس کے آنکھیں روتی ہیں اس کے ہاتھ میں درد ہے تو سارا جسم سارا اس کا دماغ پریشان ہوتا ہے سارا جسم اس کا متاثر ہوتا ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثالوں میں ایک مومن کو عمارت کے معنی ایک جگہ مثال دیا ایک جگہ مکمل جسم کا مجموعہ قرار دیا تو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لئے آئینے کے معنی قرار دیا بھائیوں آئیے جانیں گے کہ آئینے کی کیا صفات دیکھئے عمومی طور پر ہم گھر بناتے ہیں گھر تعمیر کرتے ہیں گھر میں ہم بہت ساری چیزیں لاتے ہیں لیکن کوئی چیز لائے نہ لائے لیکن انسان ضرور بزرور آئینہ ضرور لاتا ہے اگر آئینہ اس کے گھر میں ہو نہ ہو لیکن آج موجود موبائل فون میں کیمرے کے ذریعے آئینے کی ضرورت پوری کر لی جا رہی ہے بھائیوں دیکھئے آئینے کا اور گھر کا تعلق لازم ملزوم ہیں انسان دن میں دسیوں مرتبہ آئینے میں دیکھتا ہے لیکن عبرت نہیں پکڑتا سمجھتا نہیں کہ کیا معاملہ ہے آئینہ ہم دیکھتے ہیں انسان ہر چیز میں غور و تدبر کرنا چاہیے علماء محدثین اس میں غور و تدبر و تفکر کیا کرتے تھے اسی وجہ سے ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں کہ آئینے کے کیا صفات پائے جاتے ہیں علماء نے بڑے قیمتی اصاف اس میں بیان کی ہیں بڑے بارک نکتے اللہ علماء نے بیان کیے کہ بھائیوں دیکھئے یہ حدیث المؤمن و مرآت المؤمن یہ حدیث جوامی والکلم ہے جوامی والکلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی باتیں تھی جو مختصر ہوا کرتی تھی لیکن معنی کے اعتبار سے مفاہم کے اعتبار سے مقالب کے اعتبار سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں دیکھئے آئینے ہم جانیں گے کہ آئینے میں کیا کیا صفات پائے جاتے ہیں اور کن صفات کو ایک مومن کو اپنانا ہے بھائیوں سب سے پہلے جب بھی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے چہرے پر کوئی گندگی پلید بھی دیکھتے ہیں تو ہم دوارہ نہیں کرتے کہ اس کو ایسے ہی اپنی چہرے پر گندگی اور غلازت کو لے کر پھرتا رہے بلکہ فوراں ہم اس کو اپنے چہرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی اندر کوئی خامی کوئی غلطی دیکھے تو اس کی خامی کو اپنی خامی سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھتے ہوئے اسے اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس سے غلطی قبور کرنے کی کوشش کرے اسی طرح آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ آئینے کے سامنے کوئی بادشاہ وقت کھڑا ہو کوئی گداغر فقیر کھڑا ہو کوئی امیر ہو کے غریب ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو آئینہ بے خوف وقتر حقیقت کا اظہار کر دیتا ہے کہتا ہے دیکھو تمہارے چہرے پر فلا فلا گندگی ہے بادشاہ ہو کے امیر ہو چھوٹا ہو کے غریب ہو امیر ہو کے غریب ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو آئینہ حقیقت کا اظہار کرتا ہے ڈرتا نہیں اسی طرح ایک مومن کو چاہیے تو بے باہ کو بے خوف ہو کر حقیقت کا اظہار کرنا چاہیے کسی بڑے سے متاثر ہو کر کسی اپنے استاذ سے یا اپنے بڑے بھائی سے یا اپنے بوس سے ان سے غلطیوں کو دیکھ کر ان سے برائی کرتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے ان سے مرغوب ہو کر خوف زدہ ہو کر ڈھر کر اور گھورا کر انہیں معصیت کی گناہ کرنے کی آزادی نہیں دینی چاہیے بھائیوں اسی طرح آئینے کے ایک تیسری صفت یہ ہے کہ آئینے کے تیسری صفت یہ ہے کہ آئینہ اپنی دل کی بات مو پر کہہ دیتا ہے دل کی بات مو پر کہہ دیتا ہے آئینہ اپنی با آپ کو آپ کی غلطیاں دکھانے کے بعد اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتا بس آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آئینہ آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتا ہے صرف آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتا ہے اور آپ کے لوٹ جانے کے بعد آپ کی تصویر کو مٹاوی دیتا ہے آئینہ آپ کی تصویر کو صرف آپ کو دکھاتا ہے اور اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی بھائی کی اصلاح کرنے کے بعد اس کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں تجی غلازت گندگی حسد کینا کپٹ نہ رکھے بھائیوں دیکھیں آئینے کے چہتی صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ میں جو کچھ پائی جاتی ہے بغیر فرات و تفرید کے بغیر مبالغے کے بغیر زیادتی کے بغیر کمی بیشی کے اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرتا ہے دونوں بیان کرتا ہے آپ میں کیا چھائیاں پائی جاتے ہیں آپ میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں آئینہ دونوں بیان کرتا ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم جب کسی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں یا ہمارے رشدار میں عائزہ و آقارب میں ہم اپنے بچوں کو اپنے بھتیجوں کو نصیحت کرتے ہیں یا گلی کچھوں کے کوئی بچوں کو نصیحت کرتے وقت ان کے صرف برائیاں ہی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کے چھائیوں کو دبا دیتے ہیں بھائیوں اگر ہم اس آئینے کی صفت کو اپنا لے اور کہیں کہ دو کومیاں تمہارے اندر فلاں چھائیاں پائی جاتی ہیں فلاں بھلائیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں فلاں فلاں نیک عامال تم کرتے ہو لہٰذا تم تمہارے اندر فلاں خامیاں بھی پائی جاتی ہیں فلاں کوتاہیاں ہے تم اس کو درست کر لو ان خامیوں کو ان کوتاہیاں کو تم درست کر لو ہو سکتا ہے تمہارے اندر انسانیت آ جائے ہو سکتا ہے تمہارے اندر پارسائیت داخل ہو جائے ہو سکتا ہے تمہارے اندر ملکیت آ جائے ہو سکتا ہے تم فرشتہ صفت انسان بن جاؤ تو انسان کو نصیت کرتے ہوئے ان کے اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنی چاہیے اچھائیاں بیان کرے پھر کہے کہ تمہارے اندر فلا فلا برائیاں بھی پائے جاتی ہیں خامیاں بھی پائے جاتی ہیں لہٰذا تمہارے اندر یہ اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں جب تم ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر لو ہو سکتا ہے تم مکمل انسان بن جاؤ مکمل انسانیت تمہارے اندر آ جائے دیکھئے آئینہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ کے صرف اچھائیوں کو بتا دے اور برائیوں کو چھپا دے آئینے کی صفت یہی نہیں اورنا آئینہ ایسا کرتا ہے کہ آپ کے برائیوں کو دکھا دے اور اچھائیوں کو چھپا دے ایسا بھی نہیں کرتا بلکہ دو پہلوں کو آئینہ ظاہر کرتا ہے آپ کے دونوں پہلوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اس پہلوں میں گندگی لگی ہوئی ہے لہٰذا تم اس پہلوں کو صاف کر لو اور اس پہلوں تو یہ تو ادھر کا پہلوں ادھر سیٹ کا پہلوں تمہارا صحیح ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے آئینا دو پہلوں کو دکھاتا ہے اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی اصلا کرتے ہوئے دونوں پہلوں کو ذکر کرے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے بعد اس کے دل میں بات بیٹھ جائے کہ میرے تعلق سے ان کی دل میں اچھائیاں بھی ہیں میرے تعلق سے اچھا بھی سمجھتے ہیں اچھا گمان بھی کرتے ہیں لہٰذا چلو میں ان برائیوں کو صدار لوں ان خامیوں کو صدار لوں ان غلطیوں کی اصلا کر لو ہو سکتا ہے انسان جو ہے آپ کی بات اس کے دل میں اثر کر جائے آپ کی بات اس کے دل میں گھر کر جائے تو انسان کو لوگوں کو چاہیے ایک مسلح شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی اصلا کرتے ہوئے دونوں پہلوں کو ذکر کرے کہ تمہارے اندر فلاں فلاں چھائیاں ہیں لیکن ان خامیوں کو صدھار لو بھائیو اسی طرح آئینے کی ایک پانچویں اچھٹی صفت یہ ہے کہ آئینہ آئینے کے اندر آئینہ اس وقت تک آپ کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ خود پاک نہ ہو جائے غور کریے دیکھئے کہ جب آئینے پر ڈسٹ ہو برد و غبار ہو آئینہ دھول سے اٹا ہوا ہو ملا ہوا ہو تو آئینہ اپنے اندر آپ کا چہرہ نہیں دکھاتا دکھاتا ہے تو دھنڈلہ دکھاتا ہے نہ کے برابر آپ کا بالکل یہ چہرہ نہیں دکھاتا اسی طرح انسان کو اپنی بھائی کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لے انسان کو اپنی بھائی کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کر لے کیونکہ آئینہ اس وقت تک دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا دوسروں کا چہرہ اپنے اندر نہیں دکھاتا جب تک کہ پاک نہ ہو اور انسان کو چاہیے کہ مصلح کو چاہیے کہ جو انسان کسی شخص کے اصلاح کرنے والا ہے جس چیز سے اس کو روک رہا ہے توک رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے اسے روک رہا ہے جس چیز سے اسے ٹوک رہا ہے پہلے خود اسے رک جائے پہلے خود اسے رک جائے دیکھئے کسی نے کہا تھا کہ آئینہ جب اٹھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے خود دیکھا کرو پھر دکھایا کرو بھائیوں اینے کے ایک صفت یہ ہے کہ آئینے میں انتہا درجے کا صبر و استقلال پایا جاتا ہے اینے میں انتہا درجے کا صبر و استقلال پایا جاتا ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ آپ کے خامیوں کو آپ کے غلطیوں کو جب آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے اگر کوئی تیش میں آ جائے غصے میں آ جائے آئینے کو دیوار پر یا زمین پر دے مارے آئینہ پکڑا ٹکڑے ہو جاتا ہے پارا پارا ہو جاتا ہے اور پھر آپ ان پکڑوں میں سے کوئی ایک پکڑا اٹھائیے اور اپنے چہرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے اس وقت بھی آئینہ آپ کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو بتائے گا کہ آپ میں کیا گن پائے جاتے ہیں کیا اچھائیاں کیا برائیاں ہیں بھائیوں اسی طرح ایک مومن اگدائی کے اندر بھی عوص ہونا چاہیے کہ وہ مخالفین اس کے کتنے بھی جو ہے اس کے دشمن ہو جائے مخالفین جس قدر اسے تکالیف پہنچائے مخالفین اس کو جس قدر زدو کوپ کرے اور اسے رشتدار اسے قطع تعلق کیوں نہ کر لے لیکن وہ اصلاحی مشن سے باز نہ رہے اصلاحی مشن سے باز نہ رہے اور اپنی اصلاحی مشن کو جاری وساری رکھے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہمارے لئے ایڈیل ہے دیکھئے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حود میں فرمایا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اَفَلَا تَتَّقُونَ جب اللہ تبارک و تعالی نے حود علیہ السلام کو قوم عاد کے جانب بھیجا تو کہا حود علیہ السلام علیہ السلام نہیں ہے لیکن ان ظالموں ان کافروں نے کہا وَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةَ اے حود ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھنا دیکھتے ہیں ہم بے وقوف سمجھتے ہیں تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم تمہیں جھوڑ بولنے والوں میں شمار کرتے ہیں ہم یقین ہے کہ تم جھوڑ بولنے والوں میں ہیں نعود باللہ بھائیو انبیاء ہے انبیاء سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے انبیاء سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے انبیاء سے بڑھ کر دور بینی دور رس نگاہے کس کی ہو سکتی ہے انبیاء سے بڑھ کر فہم فراست والا کون ہو سکتا ہے اور ان ظالمون کافروں نے انبیاء کو نادان بے وقوف کہا انبیاء کو جھوٹا کہا اس کے بوجود خود علیہ السلام کا دل پارا پارا ہو چکا ان کے دل کے پکڑے ٹکڑے ہو چکے لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاحی مشن سے باز نہیں رہے ان کے دل کو تکلیف پہنچی پیس پہنچا لیکن پھر بھی وہ اصلاحی مشن سے باز نہیں رہے آجزی منت سماجد گریہ وزاری اور توازو انکساری کے ساتھ انہوں نے کہا یا قومی لیس بی صفاہ و انی ولیکن رسول من رب العالمین امرقوم امرقوم مجھ میں کوئی بوقوفی نہیں ہے میں بوقوف نہیں ہوں جیسے تم کہہ رہے ہو ولیکن رسول من رب العالمین یاد رکھو کہ میں اپنے رب اللہ رب العالمین کے جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں رسول ہوں قاسد ہوں ابلغوکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین کہ میرا کام تو اپنے رب کے جانب سے پیغامات کو پہنچا دینا ہے و انا لکم ناصح امین و میں تمہارا خیر قاہ اور اماندار ہوں بھائیو اینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اہنا آپ کی انسان کی غلطیاں اور ان کی برائیوں کی ٹوہ میں لگا نہیں رہتا اہنا انسان کی ٹوہ میں نہیں لگا رہتا کہ دیکھو تمہارے اندر فلا خامیاں ہیں دیکھو تمہارے اندر فلا ہے فلا ہے اہنا ٹوہ میں نہیں لگا رہتا بلکہ جب آپ سلح چاہتے ہیں نا وہی وقت آپ کی سلح کرے گا جائیے آپ اینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب ہی وہاں آپ کی اصلاح کرتا ہے آپ کے پیچھے نہیں لگتا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے ٹوہ میں نہ لگے انسانوں کے لوگوں کی تجسس نہ کرے جاسوس ہی نہ کرے ان کی ٹوہ میں نہ لگے آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہم لوگوں کی زندگیوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں ان کی تجسس کرتے ہیں ان کی جاسوس ہی کرتے ہیں ان کی عزت سے کھلوار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں ان کے سواؤں کی پگڑیوں کو چھالتے پھرتے ہیں دیکھئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا اے عبداللہ ابن مسعود اے ابن عبداللہ دیکھو یہ فلاں شخص ہے اس کی باڑھی سے شراب کا بکتی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ ہم اسے اس وقت سزا نہیں دیں گے اس کو اس وقت نہیں ماریں گے کیوں ہم اس کو رنگے ہاتھ تب تک نہیں پگڑیں گے تب تک نہیں ماریں گے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا قَدْ نُحِينَ عَنِ continued ہم اس کی جاسوسی نہیں کریں گے اس کی طوح میں نہیں لگیں گے کہ دن میں کیا کرتا ہے رات میں کیا کرتا ہے دھر میں کیا کرتا ہے باہر کیا کرتا ہے بازار میں کیا کرتا ہے ہم اس کی طوح میں نہیں لگیں گے جب اس کو اہم رنگے ہاتھوں پگڑیں گے تب ہی اس کو سزا دیں گے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم مسلمانوں کی عائب جوئی نہ کرو ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رکھو نہ روحو جس کو اللہ اعتبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے بھائیو علماء نے وَلَا تَجَسُس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہاں پر ظاہری جاسوسی سے جاسوسی کے ساتھ باطنی جاسوسی بھی مراد ہے ظاہری جاسوسی ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کے ظاہری طور پر ان کو دیکھنا ان کی طوح میں لگنا باطنی جاسوسی سے مراد ایک مفسر کہتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے حق نہیں بنتا کہ وہ دوسرے آدمی کے موبائل فون کی ہسٹری چک کرے بھائیوں علیہ تجسس جاسوسی میں موبائل فون کی ہسٹری ہے ہاں اس سے ان کے والدین مستثنہ ہے ان کے ماں باپ مستثنہ ہے وہ اپنے بچوں کی ہسٹری چک کر سکتے ہیں ماں اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی ہسٹری چک کر سکتے ہیں بڑا بھائی اپنے بھائی کے موبائل فون کی ہسٹری چک کر سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئولین میں سے ہے قیامت کے دن ذمہ داریوں کے تعلق سے پوچھے جانے والوں میں سے ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ جائز نہیں ہے یہ حق نہیں بنتا کہ کسی شخص کے موبائل فون کی ہچنے چکرے کیونکہ یہ جاسوسی ہے بھائیوں اسی طرح آئینے کی ایک سب سے عظیم اور اہم صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ کی خانیوں کو صرف آپ ہی کے سامنے بیان کرتا ہے آپ کے پیٹ پیچھے کسی سے نہیں کہتا آپ کے پیٹ پیچھے کسی سے نہیں کہتا آپ کے عیوب کو دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیوب کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا اور تنہائی میں آپ کی اصلاح کرتا ہے تنہائی میں آپ کی اصلاح کرتا ہے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے تنہائی کو اختیار کرے الاروہ اسی لشاد لوگوں کے سامنے اسے بیعزت کر کے رسوہ نہ کرے کیوں؟ اس سے اپنے دل اپنے بھائی کی دلازاری ہوتی ہے اس کے دل کو پھیس پہنچتا ہے اور سال ہاں سال کی رشتہ داریاں پلوں میں پوٹ سکتی ہے دوسیاں کٹ سکتی ہے اور کیوں؟ اس لیے کہ بھائیوں تلوار کا زخم پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا زخم کبھی بھرتا نہیں عربی شاعر کا ایک حکیمانہ قول ہے کہ کہ زبان کا جملہ تلوار کے حملے سے زیادہ سکت ہوتا ہے بھائیوں دیکھئے قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ ایک مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المؤمن یستر ویانصح والفاجر یحتک ویعیر کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اصلا کرتے ہوئے رازدارانہ طور پر نصیحت کرتا ہے اور فاجر کمینے الظلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیزت کر کے رسوا کرتے ہیں لہذا معلوم کیا ہوا؟ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر کوئی تنہائی میں ہماری اصلا کرتا ہے تنہائی میں ہماری اصلا کرتا ہے تو سمجھئے کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے ہمارا مسلح ہے لیکن لوگوں کے سامنے کوئی ہماری اصلا کرتا ہے ہمارے خواہیوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا خیر خواہ ہو تمہاری بھلای چاہتا ہو تو سمجھئے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ ہمارا برا چاہنے والا ہے ہمارا مسلح نہیں ہے ہمارا مفسد ہے ہمارے تعلق سے فساد رکھنے والا ہے فساد بگار پیدا کرنے والا ہے حسد رکھنے والا ہے یا غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے بولتا نہیں ہے جب کہا جائے بھائی تم صدارتے کیوں نہ ہو تم روکتے کیوں نہیں تو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں میں ان کا ساتھی ہوں میں ان کا دوست ہوں کیسے روکوں وہ برامان جائیں گے بھائیو یہ تمہارا دوست نہیں ہے یہ تمہارا ساتھی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں تمہارا چاپلوس ہے یہ چاپلوس ہے حارس المحاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو جو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس نے تم سے محبت کی تحقیق کا اس نے تم سے محبت کیا اور جو تمہاری برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموش لہتا ہے وہ تمہارا چاپلوس ہے جو تمہیں دھوکا دے رہا ہے بھائیو آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برائیوں تو چھپی ہوئی ہے ہم نے جو ماضی میں کیا ہماری برائیوں کو چھالنے والا کون ہمارے برائیوں کو پہلانے والا کون ہمارے برائیوں تو چھپے ہوئے ہیں ہمارے برائیوں کے تعلق سے ہمارے ماضی کے تعلق سے کسی کو معلوم نہیں ہم لوگوں کے اس غلط فہمی میں لے کر رہ کر لوگوں کے برائیوں کو چھالتے پھرتے ہیں لیکن شیخ الاسلام ابن عسیمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا ابن عسیمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اگر تم نے اپنے بھائی کے برائیوں کو چھالتے پھروگے اپنے بھائیوں کے عیوبوں کو عیوب کو ظاہر کرتے پھروگے کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُسَلِّتُ مَنْ يَنْشُرُ عِيُوبَكَ کہ الانقریب الاحتبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو تم پر مسلک کرے گا جو تمہارے برائیوں کو پہلاتا رہے گا تمہارے برائیوں کو پہلاتا رہے گا جزائع وفاقہ اور یاد رکھو کہ بدلہ پورا پورا دیا جائے گا لہذا ہمیشہ یہ کہ ہم لوگوں کے برائیوں کو چھالنے سے پہلے کسی کی غیبت کرنے سے پہلے کسی کے خامیوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اس کے پیک پیشے ظاہر کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماضی میں بھی اتنے گناہیں ہیں ہماری خطائج نہیں ہے کہیں ہمارے خطاؤں کا بھانڈا نہ پھٹ جائے ہماری خطاؤں کا مٹ کا نہ ٹوٹ جائے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ انسان آئینہ انسان آئینہ نہ ہوتا تو کبھی اپنے چہرے کو نہیں پہچان سکتا تھا جس طرح انسان کی پہچانیاں اپنی شناسائی آئینے میں ہیں آئینے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اسی طرح ایک مومن کے عامال کی صلح دوسرے مومن کے لئے دوسرے مومن کے ساتھ ضروری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اگر آئینہ نہ ہوتا تو انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکتا تھا اسی طرح ایک مومن نہ ہوتا تو دوسرا مومن اپنے عامال اپنی شخصیت کو نہ پہشانتا